موسیقی جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں خرید سے ہیں میں علی عزت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکی ٹائپ کمپیوٹر لرننگ تو آج ہم ایمیس ورڈ کا لیکچر نمبر دو سٹارٹ کرتے ہیں تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا شیڈنگ اور ہائیلیشن وغیرہ تو آج ہم پڑھتے ہیں بلٹس نمبر اور الائنمنٹس کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جو آج ہم نے پڑھنا ہے اس میں ہمارے پاس ہے نمبرنگ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس بلٹس ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے الائنمنٹ ٹھیک ہے اور ساتھ میں انکریز انکریز انڈ ڈیکریز انڈیکس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے ساتھ میں ہم سورٹنگ کیا چیز ہے یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس بارڈر ہے ٹھیک ہے بارڈر بارڈر ہے اس کے بعد ہمارے پاس لائن سپیسی میں تو یہ ٹھول ہیں یہ اپشن ہے جو ہم نے آج اس لیکچر میں کمپلیٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہارے نمبر لگانا ہے اب دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی پیرا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو نمبر کیسے لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کوئی ایک پیرا گراف جو ہے وہ انسٹ کر سکتے ہیں آٹو انسٹ پر ملے سے ٹھیک ہے اب یہ مہر پاس ایک چھوٹا سا پیرا گراف آ گیا تو میں اس کو نا جسٹ اس کی یہاں پہ لائنیں بنا لیتا ہوں دو تین ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ ہم نے تین یہ لائنیں بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے نمبر لگانا ہے ہم نمبر کیسے لگا سکتے ہیں یہ ہم سیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس کو نمبر لگانا ہے کائی کوئی آپ کی بات کوئی بھی کائی پوائنٹس ہیں آپ ان کو نمبر لگانا چاہتے حد کریں تو اس کو سیلیکٹ کریں گے ہمی نے ح tekتہ سیلیکشن ہی نہیں ہے آپ نے تین کی اسلیکشن ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں میرے پاس یہ ڈریک ایرو نظر آ رہا ہے ہمیں اس پہ میں کلک کروں تو مجھے یہاں پہ کچھ ہے اس کی لیبریری ٹائپ سمجھ لیں یا اس میں کیٹیگریز ہیں کہ آپ نمبر کس طرح لگانا چاہ رہے ہیں اب آپ یہاں سے کوئی نمبر کا جو ہے کیٹیگری وہ سیلیکٹ کریں تو وہ نمبر آٹومیٹیکلی لگ جائے گا جیسے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک سٹائل ہے ایک یہ سٹائل ہے اگر آپ اس کو کوئی ای بی سی یا کوئی بھی مطلب رومن نمبر یا کچھ بھی آپ لگانا چاہتے ہیں یعنی نمبر ٹائپ ہو ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہ پہلا لگا دیتا ہوں اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ آٹومیٹیکلی اس پیرگراف کی جو میں نے تین لائنیں بنائی ہیں تو یہ وہاں پہ اڈجسٹ ہوگا اچھا ہم باز پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر یہاں پہ نا ایک لائن ایسی ہے جس کے انڈ پہ ہمارے پاس نہ تو ہم نے انٹر یوز کیا اور اس کو بریک نہیں کیا اور نہ ہی وہاں ہم نے کولن لگایا ہے تو وہ ہمارے پاس ایک ہی بات آ رہی ہوتی ہے یعنی آپ یا تو کولن لگائیں اپنی لائن کے انڈ پہ اور تقریبا یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن اگر کمپلیٹ کرتے ہو ایک فکرہ کمپلیٹ کرتے ہو یا ایک بات مکمل کرتے ہو یا ایک پیرگراف بناتے ہو تو وہاں آپ ایک یہ ڈاٹ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے فل سٹاپ یعنی کہیں تو اس سے آگے آپ نے نہیں لکھا یا ایسا ہو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی لائن مزید اب جیسے کہ میں یہاں پہ آتا ہوں اور انٹر دباتا ہوں تو انٹر دبانے کے بعد وہ اس نے لائن کو اوپر والی لائن سے کیا کر دیا الگ کر دیا ہے کیا اس کو بریک کر دیا ہے تو ایسے اٹومیٹکلی کیا ہوگا نمبر لگ جائے جیسے میں یہاں پہ آتا ہوں اور انٹر دبایا لائن جو ہے وہ بریک ہوئی نیچے آگئے تو اٹومیٹکلی اس کا نمبر لگ گیا اب اس کے بعد آپ نے انٹر دبانا ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کچھ پھر آپ انٹر دبائیں لکھتے جائیں اس طرح آٹومیٹکلی کیا ہوگا آپ کی ہر ایک لائن کو نمبر لگتا جائے گا ٹھیک ہے ختم کرنا ہے تو بیک سپیس دبائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا یعنی آپ فر ایکزمپل آپ نے یہاں پہ نمبر لگایا ہے نا آپ جیسے نیچے آئیں کہ نمبر لگ جائے گا آپ کو یہ نمبر نہیں چاہیے یعنی آپ نے جسٹ پانچ تاک کی نمبر لگانے تھے تو آپ بیک سپیس سے یہ نمبر ختم کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بولٹس آتا ہے اب بولٹس کیا چیز ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ٹیکس کو کیا کرنا ہے سیلیکٹ کرنا اب بولٹس یہ ہمارے پاس سیمبل ہے سائن ہے کچھ یعنی نمبر کے علاوہ جو بولٹس یا کچھ سائن آپ اپنے ٹیکس کے ساتھ یعنی وہ نمبر نہیں ہے وہ جسٹ اس طرح کے کچھ بولٹس ہیں ٹھیک ہے اس فارم میں کچھ شیپس ہیں جو آپ اپنے امپورٹڈ جو ٹیکس ہے آپ کے ساتھ آپ کو اس کے پاس آپ کو اس کے لگانا چاہتے ہیں اب یہاں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی سیلیکٹ کر دیں آٹومیٹیکلی بولٹس جو ہے وہ لگ جائے گا اگر آپ ڈیفائن نیو میں جاؤں تو یہاں پہ ہمارے پاس اور کافی بولٹس پڑے ہوتے ہیں یہ دیکھتے پکچر لگا سکتے ہیں سیمبل لگا سکتے ہیں یہاں سے کوئی سیمبل کلک کریں گے وہ ایزا بولٹ یوز ہو جائے گا اسی طرح یہاں پہ پکچر پڑی ہے یہ پکچر چھوٹ چھوٹے پکچرز ہیں یہ بھی اگر آپ ایزا بولٹ لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں اگر امپورٹ میں جاؤں تو یہاں میرے پاس اور یہ تصویریں پڑی ہوتی ہیں جو ٹھیک ہے آپ کوئی بھی تصویر یہاں سے پہ بولٹس لگ جائیں گے اس کے بعد آتا ہاں مارے پاس الائنمنٹ اب الائنمنٹ کیا چیز ہے دیکھیں مارے پاس یہاں پہ ایک ہینٹ آب ایک لکھا ہوا ہے کوئی بھی ہیڈنگ لکھا ہوا ہے جیسے مارے پاس یہاں پہ تو اگر میں یہاں پہ الائنمنٹ سیکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ نا ٹیکس لے لیتا ہوں یہ میں نے ٹیکس لیا یہاں پہ ٹھیک ہے میرے پاس ٹیکس یہاں پڑا ہوا ہے اس کو میں اگر یہاں سے اس کا تھوڑا سا سائز میں یہ سٹائل بڑا کر دیتا ہوں یہ چینج کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میرے پاس ایک پیج ہے اب یہاں اگر دیکھیں تو پیج کی ہمارے پاس کیا ہے لیفٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ ہے اور سنٹر ہے ٹھیک ہے left right and center ہے اب alignment ہے کہ آپ نے اس text کو یا جو بھی آپ کی heading ہے یا جو بھی آپ کا selected text ہے اس کو آپ کس جگہ پہ رکھنا چاہتے ہو اب جیسے کہ اب میں نے یہاں پہ دیکھیں یہ کونسی سائیڈ ہے to the left ہے تو یہ page کی left side پہ پڑا ہوا ہے اگر میں اس کو یہاں سے center کر دوں گا تو یہ automatically کیا ہو جائے گا center میں آ جائے گا اور اگر میں اس کو یہاں سے write کر دوں گا تو آپ کا text page کی write side پہ چلا جائے گا اب ویسے بھی ہم اس کو center میں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ویسے space سے یا tabs اس کو center میں کریں گے تو یہ exact center میں نہیں آئے گا باز دفعہ کسٹومائز پہ آپ کام کریں گے تو وہ تھوڑا بہت اس میں غلطی کے chances ہوتے ہیں اگر آپ by command یا by options کر رہے ہیں تو پھر اس میں تقریباً غلطی کے chances یا جو آپ کے پاس ہے alignment exact وہ اسی جگہ پہ ہوگی جو آپ یہاں سے select کریں گے left کریں گے right کریں گے center کریں گے اس کے بعد نیچے میں رہ پاس آتا ہے justify کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے justify اب justify کیا چیز ہے یہ بتا دیتا ہوں جیسے ہمارے پاس یہاں پہ فل ٹیکس ہے ٹھیک ہے یہ انہیں ٹیکس اوپر کاپی کیا ہوا تھا یہ میرے پاس یہاں پہ پیراگراف تھا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ مزید بارہ پاپی کر دیتا ہوں بس اس کو جا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پیراگراف دیکھیں اب دیکھیں یہاں پہ کہ آپ کا جو یہ پیراگراف ہے اس کی جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ تقریبا ابزیکٹ سیم سیکونس یعنی ایک برابر سائیڈ سٹائل میں ہے اور برابر مطلب جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کی رائٹ سائیڈ دیکھوں تو دیکھیں یہ برابر نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی باز دفعہ جو پیراگراف ہوتے ہیں وہ دونوں سائیڈ سے آپ برابر کرنا چاہ رہے ہیں یعنی یہ والی سائیڈ بھی آ رہا یہ والی سائیڈ بھی چونکہ جب ہم رائٹ پہ کرتے ہیں تو پیراگراف کی رائٹ سائیڈ برابر ہے لیکن لیفٹ برابر نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی جو ہے رائٹ وہ برابر نہیں ہے اور لیفٹ جو ہے وہ برابر ہے اب اگر میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں اچھا آپ دیکھیں رائٹ سائیڈ برابر ہے اور لیفٹ برابر نہیں اگر میں اس کو یہاں سے سنٹر کر دوں تو نہ ہی لیفٹ سائیڈ برابر ہے اور نہ ہی رائٹ سیڈ اگر اب جیسے میں اس ٹیکس کو سنٹر میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی ابگر میں اس کو کرتا ہوں سنٹر میں تو ہر ایک لائن سنٹر میں ہوگی یعنی سنٹر اس کا ہوگا آپ کے پیچ کا سنٹر ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہ نہ تو لیفٹ کو دیکھے گا نہ ہی رائٹ کو دیکھے گا اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں جسٹی فائی تو جسٹی فائی میں وہ لیفٹ رائٹ دونوں کو دیکھ اس کو کیا کر دیتا ہے اٹومیٹیکلی اڈجسٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی سپیسنگ یہ اٹومیٹیکلی سپیس اڈجسٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تو کیا لائنمنٹ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے انکریز اور ڈیکریز انکریز اور ڈیکریز کیا چیز ہے یہ میں چلیں یہاں پہ آجاتا ہوں انکریز اور ڈیکریز انکریز کیا ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پہ کچھ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کچھ لکھا ہے اس کا میں سائز تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھ رہا ہے تو اگر میں یہاں پہ اس کے نیچے ٹھیک ہے میں انٹر دب آتا ہوں نیچے آجاتا ہے جو مرا کرسر ہے وہ شروع میں آگیا ہے جو کرسر ہے وہ لائن کے سٹارٹ میں آگیا ہے جبکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کرسر میرا یہاں سے ڈریکٹ نیچے یہاں پہ آنا چاہیے اب اگر میں اس کو انٹر دباتا ہوں یہ نیچے آتا ہے اس کو میں یا تو سپیس کے ساتھ یا پھر ٹیب کے ساتھ آگے کرسکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر انٹر دباتا ہوں تو یہ میرا جکرسر ہے یہ شروع میں چلا جاتا ہے ٹیب کو انٹر جو ہے اچھا اب پھر میں یہاں آگے لکھنا چاہتا ہوں میں ٹیب یوز کروں گا پھر یہاں پہ آ جاؤں گا پھر آگے سیدھر میں آ سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جبکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کرسر جو بار بار سٹارٹ لائن کے سٹارٹ میں چلا جاتا ہے یہ ایسا نہ ہو بلکہ جہاں پہ میں اس کو انٹر کروں یہ وہیں سے سیدھا نیچے آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں اب میں نیچے آتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں سے انکریز کرتا ہوں بڑھاتا ہوں انکریز کیا رائٹ سائٹ پہ جانا ہے کلک 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 ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں انٹر دباتا ہوں تو اب میرا کرسر یہیں پی رائے گا جب تک میں اس کو خود اس کے جو ہے یہ جگہ چینج نہیں کروں گا اس کو ڈیکریز نہیں کروں گا اب انٹر دبایا اب میں اگر دوبارہ ڈیکریز کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے تو اس کو تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گا یہاں پہ لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میرا کرسر یہیں پی رائے گا ٹھیک ہے اب پھر اس کو اگر میں نے انکریز کرنا ہے تو اگلے پیچھ پیچھ دوں یہاں پہ آ جاتا ہوں تو جہاں پہ میں نے اس کو انکریز اور ڈیکریز کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ یہیں پی رائے گا جا گئی انکریز اور ڈیکریز اس کے بعد مہارے پاس آگتا ہے یہاں پہ انکریز اور ڈیکریز الائنمنٹ ہو گیا سارٹنگ کیا چیز ہے سارٹ کرنا الفابیٹک آرڈر ہوتا ہے یہ بسکلی دیکھیں یہاں ہمارے پاس کچھ نام ہو سکتے ہیں لائک ہمارے پاس یہاں پہ چلیں یہ سوپر اور سبسکرپ ٹھیک ہو جائے یہ کچھ سٹوڈنٹس ہیں میں دیں ان کے میں نام یہاں پہ میکشن کر رہا ہوں جس آپ کو سارٹنگ سمجھانے کے لئے اچھا یہ میں نے کچھ نام لکھے ہیں اب سارٹ ہوتا ہے مارے پاس جیسے آپ نے پڑا تھا اسینڈنگ اور ڈی اسینڈنگ ترتیبے نزولی اور ترتیبے سوکدی اب میں اگر ایسا کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو اے ہے جیسے موبائل میں آپ دیکھیں کونٹیکٹ میں تو وہاں پہ بھی ایڈیسمنٹ ہوئی ہوتی ہے کونٹیکٹ کی کہ پہلے اے والے آتے ہیں پھر اے بی والے آتے ہیں پھر اے سی والی اس طرح پھر بی والے پھر بی اے والے تو ایک الفابیٹک آرڈر وہاں پہ مطلب انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے تو ایسے ہی سارٹنگ میں ہم بھی یہاں پہ وارڈ میں ایک الفابیٹک آرڈر کے لیاز سے ٹیکس کو یہاں پہ ترتیب دے سکتے ہیں جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اے والے ہیں پھر س والا ہے پھر بی والا پھر زے والا پھر اے والا تو جب میں ایس کی سارٹنگ یا یہ سارٹنگ والا ٹول یوز کروں گا اسینڈنگ یہاں پر اگراف یہ ہے اور اس کو اسینڈنگ کرنا ہے اوکے کریں اب دیکھیں یہاں پہ پہلے اے ال والے پھر اے کیو پھر اے زیڈ پھر ایس آتا ہے پھر ڈبلیو پھر زیڈ والا اب اسی طرح اگر میں اس کو ڈی اسینڈنگ کروں گا تو یہ سارٹنگ زیڈ سے اے کی طرف آئے گی ٹھیک ہے پہلے زیڈ پھر اس کے بعد اسی طرح تو یہ ہے سارٹنگ ٹھیک ہے ترطیب دینا دوبارہ چینج کر دیتا ہوں تو یہ ہم یوز کر سکتے ہیں اسینڈنگ ہی کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد مارے پاس آتا ہے لائن سپیسنگ ہے بارڈر اچھا دیکھ مارے پاس ایک پیراگراف ہے یہاں پہ یہ ایک پیراگراف ہے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس بارڈر کو ایک ٹیبل میں یا ایک اس باکس میں بند رکھنا چاہتا ہوں یا اس کے گرد ایک باکس لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ اگر کلک کروں میرے پاس گیا ہے باٹم بارڈر ہے ٹاپ بارڈر ہے لیکٹ بارڈر ہے رائٹ ہے نو بارڈر آل بارڈر آؤٹسائیڈ بارڈر انسائیڈ بارڈر تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر جسٹ باٹم بارڈر لگا دیتے ہیں تو آپ کا جو سیلیکٹڈ پیراگراف ہوگا اس کے صرف نیچے دیکھو اب یہ انڈر لائن نہیں ہوا وہاں دیکھیں یہاں پہ آپ اگر کلک کریں نا انڈر لائن پہ انڈر لائن یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے نیچے یہاں پہ لائن لگ جائے گی اسی طرح اگر میں اس پیراگراف پورے کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں تو دیکھیں اگر میں یہاں پہ ٹاپ بارڈر نو لائن لگ جائے گا اور اسی طرح میں دوسرا hält اور رائن لگا دی کروں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اگر میں اس کی لیٹ سیڈ پھ لگانا چاہتا ہوں تو بارڈر لگ جائے گا اگر میں یہاں رائن سیڈ پھ لگانا چاہتا ہوں تو لگ جائے گا اور آگر نیچے دیکھیں یہاں پہ نو بارڈر ختم کرنا چاہتے ہیں آل بارڈر اگر اندر اس کے بارٹر لگانا ہے اب وہ ٹیکس ہی نہیں ہے جس کے اندر بارٹر لگایا جاسے کہ یہ ٹیبل بارک میں آتا ہے اور یہ ہم آؤٹسائیڈ بارٹر ہے ٹھیک ہے اب آؤٹسائیڈ میں نے کلک کیا تو آؤٹسائیڈ جو لگا ہوا تھا وہ ٹول ایکٹب تھا ٹھیک ہے وہ بھی ختم ہو گئی اب میں یہاں پہ اگر لگاؤں تو آؤٹسائیڈ بارٹر میرے پاس لگ جائے گا ڈریکٹ یہ ماؤس کا کوئی شو آ رہا ہے سیلیکشنس بھی نہیں ہوئی تو اب یہاں پہ آئیں ہوم پہ آئیں اور آؤٹسائیڈ پہ کلک کریں آٹومیٹکلی ڈریکٹ بارٹر لگ جائے گا ٹھیک ہے اگر نو پہ کروں گا تو بارٹر سارا ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے لائن سپیسنگ ہے یعنی کہ دو لائنوں کے درمیان جو سپیس ہے جو ہمیں یہ نظر آ رہی بعض دفعہ یہ ہمارے پاس ٹیکس کم ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹیکس میں زیادہ جگہ جو ہے وہ زیادہ جگہ پہ آ جائے ہم اپنے ٹیکس کو کھلا لکھ لیتے ہیں یا اس کی جو لائن سپیسنگ ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آئیں تو یہ مارے پاس ہے لائن سپیسنگ ہے ڈیفالٹ پہ مارے پاس یہ 1.15 بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتی ہے تو ہم بھی یہاں پہ اس کو ریجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں لائنوں کے درمیان جو سپیس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کم ہے ڈیفالٹ 1.5 ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کو اڈجسٹ کر دیتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ لیفٹ ٹو رائٹ ٹیکس ڈائریکشن ہوتی ہے یہ لیفٹ ٹو رائٹ ٹیکس ڈائریکشن ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ مارے پاس کیا ہے ٹیکس ڈائریکشن ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر میں یہاں پہ کوئی ٹیکس لکھنا چاہاہاں ٹیک ہے جیسے کہ یہ ہائے entrada ٹیک сожалению منہ میں ہم چاہے ہوں bereits mamy text ڈائریکشن مارن Vouloas ٹیک ہے یعنی انگلیست میں جو بھی لکھیں گے ہم وہ لیفٹ ٹو رائٹ لگ رتے ہیں اگر میں یہاں پہ اس کوز کر رہا ہوں اردو لکھنا چاہ رہا ہوں پھر میں اس کی tell reproduction یہ کر سکتا ہوں اگر میں انگلیش میں بھی اس کی clicking کروں گا تو یہ ہو جائے گی دیکھیں کلک کریں اب آپ کٹ ہیں دیکھیں لکھا جا رہا ہے لیکن اس کی ڈریکشن کیا ہے چینج ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب نیچے آنگا یہ ٹیکس یہاں پر آئے گا تو اس کی اگر آپ ڈریکشن یہاں سے اپنی انگلیش والی ڈریکشن ہے وہ کر دیں گے تو یہ اپنی اڈجسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ان ٹول کی سمجھ آگی ہوگی تو آپ ان کی مزید پریکٹس کریں اور اگر آپ کا کوئی قویسشن یا کوئی کنفیئن ہو تو آپ مجھے کمیٹس میں یا میرے کونٹیکٹ پر ٹیکس کر کے آپ مجھ سے وہ بات پوچھ سکتے ہیں شکریہ